ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیویندر سنگھ چاہوڑا آج میں پھر آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں کینیڈا ٹورسٹ ویزا یا وزیٹر ویزا جس کو کہتے ہیں ٹینیر مرٹیبل اینٹری ویزا بھی کہتے ہیں اور اس کو ٹی آر بھی کہتے ہیں ٹی آر بھی کہتے ہیں ٹی آر بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو آج پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا باکہ آپ کس طرح اپنے آپ بغیر کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کی ہلپ کے آپ اپنے آپ گھر پہ اپنی یہ فائل بنا سکتے ہیں سو دوستو میں نے ایک بک لکھی ہے اسی کے اوپر جس میں آپ کو یہ سارے سٹیپس سٹیپ بائی سٹیپ دیئے گے ہیں یہ گائیڈ بک لکھی ہے میں نے تو یہ آپ گائیڈ بک میرے سے منگوا سکتے ہیں اس میں سارے ڈیٹیل دیئے ہوئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کے ڈیٹیل دیئے ہوئے ہیں کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے کون سے فارم آپ نے بھرنے ہیں اور کس طرح بھرنے ہیں وہ فارم اور اس میں سارے جو آپ نے جیسے کورنگ لیٹر ہے اس کا سپیسیمن بھی دیا ہوا اس کا بلکل پر فارما دیا ہوا ہے اور جو جو بھی ڈاکومنٹ آپ نے لگانے ہیں اس کے سارے کے اس میں سپیسیمن دیئے ہوئے ہیں سٹیپ کر کے ابھی سپیسیمن دیئے ہوئے ہیں یہ اے ٹو زیڈ ہر چیز اس میں ایکسپلین کی ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی فائل کیسے بنانی ہے بغیر کسی کے حل پر سو دوستو آج ہم اپنا ویڈیو چرو کرتے ہیں اور میں اس میں سارے ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ اس بک میں کیا کیا دیا ہوا اور آپ ایک اس طرح میرے سے منگوا سکتے ہیں سو سمپلیز آپ نوٹ کریے جو جو پوائنٹ اس میں دیئے ہوئے ہیں تو یہ جو میری بک ہے یہ صرف اسی مقصد سے لکھی گئی ہے کہ آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہ پڑے آپ اپنے اب اپنی گھر پہ بیٹھ کے فائل بنا سکیں تو اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس میں چیک لسٹ دی ہوئی ہے سارے ڈاکومنٹس کی جو جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس کی ساری کمپلیٹ ڈیٹیل چیک لسٹ دی ہوئی ہے آپ نے وہ والے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنا ہے اور اپنی فائل کو پریپیر کرنا ہے اس کے بعد جو ہے جو اپنے بھرنے ہیں جب آپ ویضا کے لئے اپلا ہی کرتے ہیں تو آپ کو کینیڈا توریس ویضا جب آپ لائی کرتے ہیں اس میں دو اپلی کےشن پورن ہوتے ہیں جو میر اپلی کےشن پورن ہوتے ہیں اور وہ کہاں سے لینے ہیں کون سی ویب سائٹ سے ڈالان لوڈ کرنا ہیں وہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے اور اس میں جو اپلی کےشن پورن ہے اس کے الگ لگ کالام میں الگ الگ جو fill in the blanks اس میں کیا کیا لکھنا ہے وہ بھی اس میں detail میں بتایا گیا ہے تو آپ کو کسی کی help کی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی میں جب یہ book میں پڑھو گے تو آپ کو پورا ہر چیز clear ہو جائے گی اس میں آپ اپنے اب بھر سکتے ہیں تو اس میں جو website ہے جو website کا address ہے کہاں سے آپ نے یہ download کرنے ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں جو covering letter لگاتے ہیں covering letter کا specimen ایک دیا ہوا ہے cover letter بنا کے بیچ میں دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح اس طرح کی language آپ نے اس میں use کرنی ہے اور اس طرح آپ نے اپنی covering letter بنانی ہے اب اس کو بھی straightway copy بھی کر سکتے ہیں اس میں اپنا نام لکھے اپنا address لکھے اور اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا modify کر کے اس کو use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جو ہم لگاتے ہیں اس میں itemer ہی ہے اس میں آپ کو detailed itemer ہی کیسے بنانی ہے وہ بھی اس میں پورا procedure explain کیا ہوا ہے اور اس میں ایک sample itemery بھی بنا کے دکھائی ہوئے کہ آپ نے اس طرح بنانی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو modify کر کے آپ اپنے application form کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جیسے travel history ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا آپ نے لگانا ہے انس میں وہ بھی دیا ہوا اس کا specimen travel history کا جو document وہ بھی اس میں بنا کے میں نے اس book میں دیا ہوا ہے اس کے بعد جو c.a. certificate جو c.a. net worth report یا c.a. statement کہتے ہیں جس کو c.a. certificate یا net asset value certificate کہتے ہیں جو آپ نے c.a. سے لینا ہے اس کا بھی specimen اس میں دیا ہوا ہے بلکل step by step اس میں کیا کیا لکھنا ہے کیا آپ نے اس میں include کرنا ہے movable assets اور movable assets دونوں جو کیسے اس میں لکھنے ہیں وہ سارا اس میں detail دیا ہوا ہے جو net worth ہے وہ کس طرح mention کرنی ہے وہ سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایک affidavit submit کرنا ہوتا اپنے application form کے ساتھ تو اس کا بھی specimen اس کا بھی ایک sample اس میں دیا ہوا ہے تو آپ کو کچھ بھی کہیں سے بھی guidance لینے کی ضرور نہیں ہے اگر آپ میری یہ book لے لیتے ہیں تو اس میں سارا detail دیا ہوا آپ اس کو بے چنت ہو کے آپ بے چنت سے کوئی بھی tension کے بھی نا آپ یہ میری book لیتے ہیں اور اس میں سارا آپ detail study کر رہی ہے اور اس کے base پہ آپ اپنا file prepare کر سکتے ہیں اور آپ vfs میں لگا سکتے ہیں اور آپ کا visa آپ کے گھر پہ لگ کے آ جائے تو اس میں جو ہے پھر اس کے بعد جو اس میں آپ نے affidavit دینا ہے affidavit ہوتا ہے جو آپ نے ایک visa officer کو promise کرنا ہے آپ نے ایک stamp paper پہ لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ میں جب کینیڈا جاؤں گا تو اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک وہاں پہ گھوم کے میں واپس آ جاؤں گا اس کی بھی اس میں copy دیو ہے اس کا بھی sample آپ اس میں دیا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے hotel booking آپ نے hotel booking لانی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے تو جیسے آپ نے کینیڈا میں جس دس شہر میں آپ نے جانا وہاں کی hotel booking کیسے کرنی ہے کون سی website پہ hotel booking کرنی ہے free of cost کیسے آپ نے یہ سب جو ہے hotel booking free of cost بھی ہو جاتے ہیں آپ نے کون سی website پہ login کر کے کس طرح hotel booking کرنی ہے کتنے دن کے لیے کرنی ہے یہ بھی اس میں سارے details دی ہو ہیں website کا نام بھی دیا ہو ہے تو اس کے علاوہ جو بھی form آپ نے اس میں application form کے ساتھ submit کرنا ہے وہ اس میں سارے سب کے sample دی ہو ہیں اور آپ اس سے آپ copy کر کے آپ easily اپنی file بنا سکتے ہیں اور جو most important چیز ہے اس کے بعد جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ please آپ note کریے یہ جو deposit کرنی ہے آپ نے embassy fees وہ آج کل online deposit ہوتی ہے embassy اور وہ کس website پہ deposit ہونی ہے کیسے deposit کرنی ہے یہ بھی اس میں میں نے سارے detail اس book میں دیا ہوا ہے تو جب آپ embassy میں fees online submit کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے appointment fix کرنی ہوتی ہے vfs میں جو vfs میں appointment fix کرنی ہے اس کا بھی سارا process اس میں detail wise دیا ہوا اس میں کون سی website پہ جا گیا آپ نے اپنی appointment fix کرنی ہے کس date کو کرنی ہے کس time پہ کرنی ہے وہ اس میں سارا detail دیا ہوا website کا نام بھی دیا ہوا ہے سارا process دیا ہوا آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرور دنی ہے تو اس کے علاوہ جو اس میں submit کرنا ہے آپ نے اپنے application form کے جیسے bank statement submit کرنی ہے اس کے بارے میں سارا detail دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایک اور چیز جو important چیز ہے کہ آپ نے جو اپنے documents سارے کٹھے کر لئے اس کو کس order میں arrange کرنا ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے پھر اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا کون سے document آپ نے original submit کر نے اور کون سے notary سے attach کر وا کے آپ نے اس میں لگانے ہیں یہ بھی چیز بتائی گئی ہے یہ سارے جو documents ہیں ان کی ایک اور list بناتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ list کیسے بنانی ہے وہ فائل میں سب سے پہلے نمبر پہ لگتی ہے جب آپ فائل سمیٹ کریں تو ویدہ آفیسر کو آپ کی فائل چیک کرنے میں بہت آسانی ہو تو یہ بھی چیز اس میں بتائی ہوئی ہے کہ list of the document کیسے بنانی ہو کس جگہ پہ لگانی ہے تو اس کے بعد میں اگر آپ کو کوئی یہ ساری سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں بک خرید لیا تو آپ نے اپنے آپ کرنا میری ہیل پھر بھی لے سکتے ہیں اگر فون پہ آپ نہیں کلیر ہو رہا آپ میرے کو ملنا چاہتے ہیں میرے فائل بھی بنوا سکتے ہیں تو میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بک دکھا دیتا ہوں یہ بک ہے یہ میں نے لکھی ہے آپ لگوں کے لیے آپ کے لیے تا کہ آپ کو کسی بھی help لینے کی ضرور نہ پڑے کسی بھی بھے 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 سکتے بھے بھے سکتے بھے بھے سکتے بھے بھے دوں گا آپ بھے 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 دوں گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کر ہوں کہ آپ تو میری ویڈیو میں آپ کے آنسر مل گئے ہوں گے جو میں بک لکھ 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 بک خرید بھی بینیفٹ ملے گا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں اگر آپ یہ بک لے لیتے تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنی فائل پر پیج سکتے ہیں اپنا ویزا اپلائی کر کے ویزا لے سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو آپ پلیز لائک بٹن دبا دیجئے اس کو اپنے فرینڈ ریلیٹیز اور دوستوں کے ساتھ فرینڈ ریلیٹیز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور آپ اپنے کمنٹ ضرور لکھئے نیچے اگر آپ کوئی 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 کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں اس کا آنسر دوں گا آپ کو اور اگر آپ آج کا ویڈیو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کو میں اپنا آفر بھی بتا دیتا ہوں کی اگر آپ میرے سے فائل بنوانا چاہتے ہیں کینیڈا ویزا کے لئے تو آپ میرے کو نیچے ڈسکرپشن میں میرا موبائل نمبر دیا وہ اس پہ فون کر اپوائنٹ منٹ فکس کر سکتے ہیں اور میرے بعد آفیس میں آکر اپنی فائل بنوا سکتے ہیں وہ کے بار